وَانَ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُنَيْسَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بَعْدِيَةً أَقُونُ فِيهِ وَانَا أُسَلِّي فِيهَ بِحَمْدِ اللَّهِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنزُلُهَا إِلَىٰ هَذَا الْمَسْجِدِ عبدالللہ بن عُنَيْسَ کہتے ہیں رضی اللہ عنہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں تو دیہات میں رہتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ رات کو موقع ملتا ہے تو اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں آپ فرمائیے کہ اگر میں حمد کر کے کسی ایک رات آپ کی مسجد میں آ جاؤں رمضان میں تو وہ کون سی رات ہونی شایئے یہ ساک معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چاہا ہے کہ اب تو حضور کچھ فرمائیں گے فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنزِلُهَا إِلَىٰ هَذَا الْمَسْجِدِ یعنی آپ کی مسجد میں میں سے تو میں دیہات میں اٹھتا ہوں رواز پڑھتا ہوں نوافل پڑھتا ہوں رمضان میں اللہ کی بندگی کرنے کی صحیح کرتا ہوں لیکن کوئی ایک رات بتائیے ایک رات میں سفر کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بادیاں سے یہاں آؤں اور ایک رات آپ کی مسجد میں گزار لیا کروں فَقَالْ رَسُولُ اللَّهَا فَرْمَایا اِنزَلْ لَيْلَةَ سَلَاسِمْ وَعِشْرِينَ تئیس میں کی رات میں آ جانا کیلال ابن ہی اس کے بعد یعنی یہ معاملہ ہو گیا رسول اللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے یہ صاحب بھی ظاہر ہے کہ آپ کے صحابی ہے یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بیٹے سے پوچھا کیا کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تئیس کی رات آ جانا اور ایک رات یہاں مسجد میں گزار لیا کرو تو تمہارے والد کیا کرتے تھے قَالَ قَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدِ زَا صَلَّ الْأَسْرِ یعنی وہ بادیا سے چلتے تھے اور مسجد میں اثر کے بعد آ جاتے تھے فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِهَا لِهَاجَتٍ حَتَّى يُسَلِّيَ سُبْ پھر کوئی ضرورت ہو جس کے لیے مسجد سے نکلنا پڑے تو نکلتے تھے ورنہ اثر کے بعد سے پوری رات مسجدی میں گزارتے تھے اور صبح کی نماز پڑھتے تھے فَعِذَا صَلَّ السُبْ جَبْ فَجْرُ کی نماز یا صبح کی نماز پڑھ لیتے وَجَدَ دَعْبَتُهُ الْا بَابِ الْمَسْجِدِ تو دیکھتے کہ ان کی سواری مسجد کے باہری بندی ہوئی ہے فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَاللَّهِكَ بِبَادِیَتِهِ وہ بیٹھتے اپنی سواری پر اور اپنے دے ہاتھ میں واپس چلے جاتے ہیں تو یہ معمول بنا لیا اب دیکھئے 21 کے بارے میں بھی اس طرح کی تائین کا بظاہر احساس ہوتا ہے 23 کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ کرینے کیا سمجھا عبی بن قاب ایک علامت کی بنیاد پر 27 کے بارے میں بات کر چکے ہیں تاہم خلاصہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں حرص کر دیا کہ کسی کے بارے میں بھی تائین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا جا سکتا ہے